موسیقی موسیقی ہاتھی رام چودری نام کے دروگہ کو ملتا ہے جو دلی میں یمنا پار کے ایک تھانے کے تھانے دار ہیں ہاتھی رام جب ان چاروں آروپیوں کو پکڑتے ہیں اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ہے کہ ان چاروں ہتیا کے آروپیوں کی اپنی اپنی ایک بیک سٹوری ہے یہ سب کے سب ایسے ایسے جگہوں سے آتے ہیں جہاں پر یہ جاتیوادی ہنسا کا شکار ہوئے ہیں اب یہی جو ان چاروں ہتیاروں کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہی وہ بات ہے جس نے سب جگہ پر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کی ویوات کھڑا کر دیا ہے اس میں سے ایک آروپی ایسا ہے ہتیا کا جو مسلم کردار ہے اور اس کی بیک سٹوری یہ دکھائی گئی ہے کہ اس مسلم کردار کا ایک بڑا بھائی ہے جس کی ہتیا ٹرین میں کر دی جاتی ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ بیف کھا رہا ہے ایسا شک ہوتا ہے اس ٹرین میں یاترہ کر رہے کچھ رام بھکتوں کو یہ ایک انسیڈنٹ دکھایا گیا ہے کہ اس انسیڈنٹ سے اس کی کس طرح سے زندگی بدلتی ہے اسی مسلم کردار کے پتا کا ایک ڈائلوگ ہے اس شو میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسپیکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ انسپیکٹر صاحب میں نے تو اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں بنایا اور آپ نے اسے زیہادی بنا دیا میں نے تو اسے مسلمان تک نہیں بننے دیا اور آپ نے اسے زیہادی بنا دیا تو اس طرح کی جو اس طرح کی جو گھٹنا گرام ایک ایک اور ہتیا کا جو اس ساجش میں شامل ہے آروپی اس کا بیک گراؤنڈ ایسا دکھایا ہے کہ وہ ایک ایسے گاؤں سے آتا ہے جہاں پر سکھ سمدائے نے اس کی ماں کے ساتھ بہت گندی حرکت کی تھی اور جس کی وجہ سے اس کا اس کے جیون پر اس کا برا اثر پڑا ہے اور وہ اپراد کی دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو بیسیکلی اس میں سکھ سمدائے بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں آہ کی مسلم صحی طریقے سے اس دیش میں نہیں جی پا رہے ہیں ایسی سوچ دکھائی گئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس اس میں ایک اور ایک اور کیریکٹر ہے جو اسی تھانے میں ہے جس تھانے میں کیس آتا ہے ہاتھی رام چودری کے پاس یہ مسلم پولیس والا ہے اور یہ اس کو ایسا دکھایا کہ اس کو بہت لوگ شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں اگر کوئی پوجہ ہو رہی ہے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو پرساد نہیں دیا جاتا ہے پرساد لیتا ہے تو اس کو بھی بڑے الگ ڈرمیٹک دھنگ سے دکھائے گیا ہے کہ ایک مسلمان کیسے پوجہ کا پرساد لے رہا ہے اسے یہ دکھائے گیا ہے کہ وہ آئی پی ایس کے ایکزام میں انٹیو دینے جاتا ہے اور انٹیو دینے جاتا ہے تو وہاں پر اس سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش میں جو مسلمان ہیں ان کی استطیق ٹھیک نہیں اور جس کا وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں ہمارے دیش میں مسلمان سرکشت محسوس نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کے سمباد ہیں ایسی بہت ساری باتیں ہیں سنتوش میں آپ کو بتاؤں جس کو لے کر الگ الگ طرح کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں ایک ایک اس اس ویب شو میں ایک سین ہے ایک کچھ انت کے اپیسوڈز کی طرف ہے شاید ایک پجاری جو ہے وہ نانویج بنا رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی بیٹھ کر ایک کیریکٹر نانویج کھا رہا ہے اور ساتھ میں دیوی کی ایک مورتی ہے اور وہ دیوی گائے پر بیٹھی ہیں تو ایسی کئی ساری باتیں ہیں جو سوال کھڑے کرتی ہیں کیا یہ واقعی ضروری تھا ایسا کیوں دکھایا گیا ایسی کیا بات ہے اس میں جو ضروری تھی یا کہانی کے لیے کتنا ضروری تھا تو انہی سارے سوالوں کو لے کر انہی سارے گھٹنا گرموں کو لے کر ایک نئی طرح کے سوال کھڑے ہو گئے ہیں سنتوش اگلے بھاگ میں دیکھئے پاتال لوک میں راجنیتی کا جو تڑکہ لگا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اگر آپ کو یہ بیریو اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیر لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کو نہ نہ بھولیں دھنے بعد